ویسے میں جو کہتا ہوں ان باتوں کو زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اوکے ہونا میری ایک عادت ہے اور عادت کو بدلنے کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا ہے بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو آپ اپنے اوکے کے ساتھ ہو کے رہیے میں اپنے اوکے کے ساتھ ہو کے رہتا ہوں موسیقی دوستو گمشدہ باتوں کے تحت میں جو کچھ کہتا ہوں جو کچھ بولتا ہوں یا میرے چینل پہ جتنی الگ الگ سیریز ہیں ان کے ذریعے میں جو کچھ کہتا ہوں وہ سننے کے بعد آپ پلیز یہ مت سمجھ لینا کہ میں سمجھداری میں یقین رکھتا ہوں بلکل نہیں میں سمجھداری میں بلکل بھی یقین نہیں رکھتا میرا اور سمجھداری کا ویسے ہی ناتا ہے جیسے برسات میں بادل جو بارس سے بھرے ہوتے ہیں ان کا دھوپ سے ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر دھوپ میں برسات ہوتی بھی ہے تو وہ اتنا کام سمجھ ہوتا ہے دو چار منٹ بس میں دل کا آدمی ہوں دل سے بات کرتا ہوں جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہوں جو میں کہتا ہوں جو میں بتاتا ہوں یقینن آپ میں سے بہت سارے دوستوں کے دل میں بھی دماغ میں بھی ویسی باتیں آتی ہوں کہ کیونکہ آپ اور میں کنٹمپریری ہیں ایک ہی سمجھ میں ہم جی رہے ہیں لگ بھل ایک سی پرستیتیوں میں جی رہے ہیں ایک ہی ٹائم زون میں جی رہے ہیں میں ایک شہر میں رہتا ہوں یقینن آپ بھی کسی شہر قصبے یا گام میں رہتے ہوں گے جیسے میرے شہر میرے قصبے کی کچھ خاصیتیں ہیں آپ کے بھی شہر کی قصبے کی گام کی کچھ خاصیتیں ہوں گی جیسے میں رہتا ہوں وہاں ویسے ہی آپ بھی رہتے ہوں گے جتنا میں پسند کرتا ہوں اپنے شہر کو اتنا ہی آپ بھی پسند کرتے ہوں میرے شہر میں صرف دو ہی موسم ہوتے ہیں ایک گرمی کا موسم اور دوسرا برسات کا موسم یہاں کی برسات کی بات کرو تو آٹومیٹیکلی پینٹ گھٹنوں سے اوپر چڑھانے کا من کرنے لگتا ہے آپ یہ مت سمجھ لینا کہ میں آپ کے شہر کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں اپنے شہر اپنے قسمے کے بارے میں بات کر رہا ہوں برسات کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے اچھا لگتا ہے کہ کسی دوسرے کی گاڑی میرے کپڑوں پر کیچڑ کے چھینٹے ڈال جائے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری سائیکل میرا سکوٹر میری گاڑی سڑک جو گڑھوں سے بھڑی ہو اس میں چلے اور میرا نقصان ہو جائے اچھا ہی لگتا ہوگا شاید that's why i am okay with it میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں please آپ اپنی بات مت سمجھ لینا یہ برسات میں شہر کی سڑکوں پر پانی کھڑے ہونے یا سڑکوں پر کھڑے ہونے میں نے اگزامپل لیا ہے ایسی ڈیلی مجھے تنگ کرنے والی کتنی ہی چیزیں ہیں گھر میں آفیس میں سماج میں شہر میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے بات کرنی چاہیے مگر میں نہیں کرتا یا کرتی ہم بات نہیں کرتے سوال نہیں اٹھاتے اس لیے کوئی صدھار نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا اس میں اتنی بک بک کرنے کی کیا ضرورت ہے we are okay اپنے پاس ویسے ہی اتنے کام ہیں صحیح کہہ رہا ہوں نا یا غلط اب سب کچھ کی ذمہ داری تو میں نے نہیں لی ہوئی نا نہ آپ نہیں لی ہوئی ہے مجھے ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ رہا ہے ایک گام تھا اس گام میں تو عملی رہتے تھے عملی مطلب نشیڑی مطلب ڈرگی ان کا کیا تام تھا وہ روز صبح گام سے باہر ایک سڑک پہ جاتے خوب نشا کرتے اور وہیں ڈھیر ہو جاتے کیونکہ وہ سڑک زیادہ چلتی نہیں تھی تو اس لیے ان کو کوئی دکت بھی نہیں تھی ایک دن کیا ہوا اس سڑک پر سے ایک ٹرک گزرا ٹرک ڈرائیور نے دیکھا کہ دو لوگ ڈھیر ہوئے ہیں سڑک پہ اس نے پہلے تو خورن بجایا بہت بجایا کچھ بات نہیں ہوئی کچھ ٹس سے مس نہیں ہوا کوئی اب ڈرائیور ٹرک سے نیچے اترا اس نے ایک املی کو ہلا کے اٹھانا شروع کیا اٹھو بھائی صاحب جاگو میں نے ٹرک نکالنا ہے سائیڈ پہ آپ ہو جاؤ ذرا تو جو جاگ گیا تھا اس نے کہا وہ جو سامنے لیٹا ہوا ہے نا وہ تو نشیڑی ہے وہ خود نہیں اٹھ سکتا تو ایسا کر مجھے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دے مطلب سمجھے آپ اس لیے ہم غلط کو غلط نہیں کہتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی دوسرا کہہ دے مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے بھائی کوئی دوسرا کر دے میں کیوں برا منوں سوال اٹھانا مجھے ذمہ داری لینے جیسا لگتا ہے کیوں لوں میں ذمہ داری میں تو اوکے ہوں ہر چیز کے ساتھ میں سڑکوں پہ کھڑے ہوئے پانی کے ساتھ اوکے ہوں میں غلط پارکنگ کے ساتھ اوکے ہوں میں لوکل بسوں ٹرینوں میں جھول کر جانے سے اوکے ہوں اپنی جان جھوک میں ڈالنے سے اوکے ہوں میں آفس میں حراس ہونے سے اوکے ہوں میں مرے ہوئے رشتوں کو ڈھونے سے اوکے ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں اس سے بھی بڑی بڑی باتوں سے اوکے ہو جانا چاہیے وہ اس لیے کیونکہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں اور ہر بات سے اوکے ہوتے ہیں ہم آج سے نہیں صدیوں سے اوکے ہیں کئی بار کسی پرٹیکلر بات کو ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہماری بدنامی ہو جائے گی کئی بار ہم کسی غلط کام کو اس لیے غلط کام نہیں کہتے کیونکہ صحیح کام ہمیں کرنا پڑ جائے دا کئی بار ہمارے چھوٹے چھوٹے لالچ ہمیں اوکے ہونے کے لیے کہہ دیتے ہیں کئی بار ہم اپنی لگزری کو اپنی مجبوری بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں پھر اپنی مجبوری اور اپنی ضرورت کو اپنی سوچ میں اتنا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ مجبوری میں آدمی کیا نہیں کرتا تو میری سب سے بڑی کلا سب سے خاص کلا ہے اوکے ہونا میں ہر چیز کے ساتھ اوکے ہوں یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی چیز اوکے نہیں ہو رہی سڑکیں صحیح نہیں ہو رہی آفس میں کام صحیح نہیں ہو رہا گھروں میں وہ خوشی نہیں آ رہی رشتوں کا بوجھ ڈھویا جا رہا ہے اور رشتے صحیح سے جیے نہیں جا رہے آس پڑوز صحیح نہیں ہو رہا اسی وجہ سے کہ میں ہر چیز کے ساتھ اوکے ہوں یہ مجھے میرے سپنے میں آ کر ایک انجل نے بتایا جس کا نام تھا مسٹر اوکے جب میرے شہر میں برسات ہونے پر مجھے یہ فکر نہیں ہوگی کہ آفس کس طرح جانا ہے بلکہ میں یہ سوچوں گا کہ برسات کا پانی کھڑا کیوں ہو رہا ہے کونسی کارپوریشن کونسی مسپلٹی کونسا انسان ذمہ دار ہے اس کے لئے جب میں اس سے سوال کر پاؤں گا تب سب کچھ ہو کے ہو جائے گا ویسے میں جو بولتا ہوں میری ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے اوکے ہونا میری ایک عادت ہے اور اس عادت کو بدلنے کے لئے بہت محنت کرنی پڑے گی سو ڈونٹ وڑی آپ اپنے طریقے سے اوکے رہیے میں اپنے طریقے سے اوکے رہتا ہوں موسیقی 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 موسیقی